روزہ رکھنے سے پہلے آج نیت یہی کریں کہ مولا تعالیٰ یہ روزہ میرے تمام برے آمال کے لئے کفرہ ہو جائے یہ ڈھال بن جائے جانچہ آپ اپنے نفس امارہ کو روکنے کا سب سے بہترین آلہ بھوک ہے بھوک جتنا آدمی بھوک کے ذریعے سے اپنے نفس کو مار سکتا ہے دوسری کوئی چیز نہیں ہے آپ دیکھیں اس رمضان المبارک میں بہت ساری حلال چیزیں آپ کو حرام کر دی گئی ہیں اسلام علیکم دوستو میرا نام محمد اکرام اور آپ دیکھ رہے ہیں اکرام ڈی اکسوان دوستو آج کی ویڈیو کافی امپورٹنٹ ہے کیونکہ رمضان بھی آگیا الحمدلیلہ اور ہر ایک مسلمان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں روزہ کے حالت میں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے کیا کرنے سے روزہ ہم لوگ مقروع ہو جاتا ہے یا کروٹ جاتا ہے کیا نہیں کرنے سے ہم لوگوں کا روزہ مقروع نہیں ہوتا ہے یا نہیں ٹوٹتا ہے ہر ایک مسلمان کو یہ پتہ ہونا چاہیے اور کافی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کافی مسلمانوں کو یہ ڈاؤٹ رہتا ہے کہ ہم روزہ کے حالت میں ہم بسپری کر سکتے ہیں یا نہیں اپنے بی بی سے تو آج کی اس ویڈیو میں یہ بھی آپ لوگا ڈاؤٹ کیلئے ہو جانے والا ہے تو آج کی اس ویڈیو کے ویڈیو پر جو بیان ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلمان روزہ رکھنے سے پہلے آج نیت یہی کریں کہ مولا تعالیٰ یہ روزہ میرے تمام برے آمال کے لئے کفرہ ہو جائے یہ ڈھال بن جائے جانتے ہیں آپ اپنے نفس امارہ کو روکنے کا سب سے بہترین آلہ بھوک ہے بھوک جتنا آدمی بھوک کے ذریعے سے اپنے نفس کو مار سکتا ہے دوسری کوئی چیز نہیں ہے آپ دیکھیں اس رمضان المبارک میں بہت ساری حلال چیزیں آپ کو حرام کر دی گئی ہیں یعنی سہری سے لے کر افتاری تک میں یہ نہیں کہہ رہا کہ شراب پینا حرام ہے نشا کرنا حرام ہے وہ تو پوری زندگی بر حرام ہے لیکن آپ کو چاول روٹی تو حلال ہے نا سبزے سیب پھل فروڑ تو حلال ہے لیکن یہ حلال چیزیں بھی اللہ نے آپ پر حرام رکھی ہیں روزے کے عالم میں نہیں کھا سکتے سہری سے لے کر افتار تک یہ حلال لقمیں پانی تو حلال ہے پاک ہے لیکن آپ کے لئے روزے کے عالم میں حرام ہے اسی طرح شادی شدہ مرد اپنی عورت کے ساتھ زندگی بر کبھی بھی جمع کر سکتا ہے رات میں سو سکتا ہے لیکن حالت روزہ میں وہ حلال کام بھی حرام ہے حلال کام بھی حرام ہے اپنی عورت سے جمع کرنا حالت روزہ میں کیوں روکا گیا کھانا پینا بھی حلال تھا عورتوں کے ساتھ شباشی بھی حلال تھی لیکن روزے کے عالم میں ان حلال چیزوں کو روکا گیا تو آپ سوچ سکتے ہیں اس چیز کو سوچ سکتے ہیں وجہ یہ ہے کہ حلال چیزوں سے آپ کو روک کر بڑے حرام چیزوں سے بچانا مقصود ہے آج اگر اپنے آپ میں اتنا کنٹرول کر لے جاؤ کہ چند حلال چیزوں سے دن بھر بچ سکتے ہو انشاءاللہ رمضان کے بعد بڑی حرام چیزوں سے بھی اللہ آپ کو محفوظ رکھے گا میرے عزیزو برا ہے ان لوگوں کا برا ہے ان لوگوں کا برا ہے ان لوگوں کا جن کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے ہلاکت فرمائی اس سے بدنصیب کوئی ہو سکتا ہے جن کے لئے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے ہلاکت ہوئی ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد نبوی شریف میں تشریف لے جا رہے تھے ممبر پر آپ نے قدم رکھا آمین کہا پھر دوسرے زینے پر قدم رکھا آمین کہا تیسرے زینے پر قدم رکھا آمین کہا خطبہ مکمل کیا صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر زینے پر آپ قدم رکھتے ہوئے آمین کس لئے کہہ رہے تھے سنو رسول اباق صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جب پہلے زینے پر قدم رکھا تو سید الملائکہ جبرائیل امین آئے اور دعا کرنے لگی کیا دعا کیا یوں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص ہلاک و برباد ہو جائے جو آپ کا نام سنے اور پھر اس کے بعد درود نہ بھیجے حضور فرماتے ہیں میں نے آمین کہا حضور کا نام سنتے ہی آپ کی زبانوں پر درود آ جانا چاہے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد و آلیہ و صحبہ و بارک و صلی میرے آقا فرماتے ہیں دوسرے زینے پر قدم رکھا تو جبرائیل امین نے یوں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص ہلاک و برباد ہو جائے جو زندگی میں اپنے ماں اور باپ میں سے کسی ایک کے بڑھاپے کو پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت نہیں حاصل کر سکا بلکہ ان کو ایسی چھوڑے رکھا ایسا شخص برباد ہو جائے حضور فرماتے ہیں میں نے آمین کہا پھر جبرائیل امین نے کہا تیسرے زینے پر قدم رکھتے ہی میرے آقا فرماتے ہیں جبرائیل نے یوں دعا کی کہ اے اللہ کے رسول وہ شخص ہلاک و برباد ہو جائے جو رمضان کا مہینہ پایا لیکن اس کا عدب نہیں کر سکا اس کا اعترام نہیں کر سکا وضور فرماتے میں نے اس پر بھی آمین کہا جس کی ہلاکت کے لیے جبرائیل امین دعا کر رہے ہوں اور اس دعا پر سید الانبیاء آمین کہہ رہے ہوں ایسے شخص کی بربادی کا کیا انجام ہو سکتا ہے وہ کتنا ہی کتنا بج نصیب ہوگا اسی لئے میرے عزیزوں مسلمانوں میں یہ رواج ہی نہیں ہونا چاہیے کہ اٹھ کر پوچھتے رہیں روزہ ہے کہ نہیں یہ روزہ ہے کہ نہیں مسلمان ہے تو روزہ ہے اور یہ کوئی آپشنلی عبادت نہیں ہے کہ چار رکھ لیا دو نہیں رکھا آپشنلی نہیں یہ فرض عین ہے ایک روزے کو چھوڑنے کا گناہ فرمایا گیا چھے سو سال تک اسے دوزخ میں رکھا جائے گا چھے سو سال تک یہ معمولی چیز نہیں ہے اور جن کے پچھلے روزے قضا ہو چکے ہیں معاف نہیں ہوں گے تھپڑ مار لیں گال پہ توبہ توبہ کر لیں معاف نہیں ہوں گے توبہ تو کرنے کے ساتھ ساتھ قضا بھی کرنا ہوگا جب موقع ملے سال بھر میں اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کو واپس کرنا ہے اس کی اہمیت میں آپ کو بتا دوں ایک روزہ اگر جان بوچ کر کے کسی نے توڑا یا چھوڑا تو جانتے ہیں اس کا کفارہ کیا ہے اس کا کفارہ یہ ہے کہ اس کے بدلے میں دوسرے دنوں میں ساٹھ روزے کنٹینیو رکھے رمضان کا ایک روزہ پورا کرنے کے لئے ساٹھ روزے رکھنے پڑ جائیں گے ہاں اگر کسی عذر کی وجہ سے کسی تکلیف کی وجہ سے چھوڑا تھا بیمار تھا یا سفر میں تھا یا تکلیف کی شدت تھی اس وجہ سے روزہ چھوڑا تھا تو اس کے بدلے میں ایک روزے کی قضاء ایک ہی روزہ ہوگی لیکن بغیر کسی عذر کے شہوت کی وجہ سے نفس پرستی کی وجہ سے چھوڑا تھا یا چھوڑا تھا تو پھر ساٹھ روزے رکھنے پڑ جائیں گے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک روزے کی اہمیت کیا ہے رمضان کی اسی لئے میرے عزیزو یہ روزہ آسان ہے روزہ آسان ہے اس کو رکھ لو اس کی جزا بہت بڑی ہے اس کی جزا بہت بڑی ہے ویسے بھی آپ دوسرے دنوں میں لیٹ ناشتہ کرنے کے بھی آجی ہیں ممبئی والوں کا توحال یہ ہی ہے بارہ بجے کے بعد ایک بجے دو بجے تو ان کے ناشتے ہوتے ہیں دو پہر کا کھانا تو شام پانچ بجے ہو رہا ہوتا ہے بس وہ ناشتہ سکپ کرنا ہے دو پہر کے کھانے جو آپ کے ہوتے ہیں اس سے اور تھوڑا ایکسٹینڈ کر لیں تو افتاری کا وقت آ جاتا ہے کوئی بہت بڑی دکت کی بات نہیں کوئی بہت بڑے بوجھ کی بات نہیں آسان ہے آج الحمدللہ ہمارے پانچ سال چھ سال کے بچے روزہ رکھ لیتے ہیں تو بڑوں کو تو اللہ نے جو طاقت اتا کیے روزہ ہرگز ترک مت کرو دوستو آج کی تھی ویڈیو میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگ پسند آیا ہوگا ممتی سلمان عزیز صاحب کا بیان کافی ایمپورٹنٹ تھا آپ لوگ سمجھ میں آ گیا ہوگا رمضان کے روزہ کے حالت میں ہم لوگ کیا کرنا چاہئے کیا نہیں کرنا چاہئے تو ویڈیو اگر پسند آیا تو لائچ سیئر اور سبسکرائب ویڈیو کو زیادہ سیئر کریں تاکہ جتنے بھی ہمارے مسلمان بھائی روزہ کے حالت میں ہیں اس کو سمجھ میں آ جانا چاہئے کیا کرنا چاہئے کیا نہیں کرنا چاہئے تو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ